اور یہ بتائیں کہ تراجی میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور شہزید کے قتل کی تحقیقات میں پیشت ہوئی ہے خبر یہ ہے کہ تفتیش کاروں نے مقتول کی گاڑی سے ملنے والی چابی کا پتہ لگا لیا ہے نوری کوٹ کے قریب پچول پر ملنے والی چابی مقتول کے گھر کی نکلی ہے تراجی میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور شہزید کے قتل کی تحقیقات میں یہ اہم پیشنفت سامنے آئی ہیں جس میں تفتیش کاروں نے مقتول کی گاڑی سے ملنے والی چابی کا پتہ لگا لیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو مقتول کے موبائل دیگر دستاویزات کی تلاش بھی کی جا رہی ہے تفتیشی ذرائع کا یہ کہنا ہے ساتھ سے دنوں نے بتائے کہ مقتول کی گاڑی چلانے والا شخص لڑکی کون تھی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نوائند آج نیوز محمد رضا سے رضا بتائی گا کیا پتصلات ہے جی گلستہ روز سچل کے علاقے میں ہیدراباد کے آن لائن ٹیکسی کریور شادیف کو قتل کیا گیا تھا اس حوالے سے ایل پر اس کا سامنے آئی ہے تفتیش کاروں نے مقتول کی گاڑی سے ملنے والی کیچین اور چابی کا قتل لگا لیا ہے مقتول شادیف جمعیرات کی شاہم ہیدراباد کے آن لائن بکنگ لے کر جو ہے کراٹی پہنچا تھا اور اسی روز رات میں جو ہے تو قتل کیا گیا تھا اور مقتول کی گاڑی سے ملنے والی دو چیزیں ہیں اور ملنے والی جو چابی ہے وہ کہ گھوٹل کی نہیں بلکہ اس کے گھر کی ہے اور موبائل اور دیگر تستویزات جو گاڑی سے غائب ہیں جس کی تلاش کی جا رہی ہے اور یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ گاڑی میں ایک خاتون بھی تھی اور جو ایک مرد تھا اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے حمد رضا یہ بتائیے گا کہ یہ تفتیشی ادارے کیا بتا رہے ہیں یہ جو چابی ملی ہے اس سے کس قسم کی پیش رکھوں جی جیسے کہ یہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور تھے اور مسلطر یہ اپنے والی سے مسلطر رابطے میں تھے اور ان کے پاس دستویزات اور دیگر جو ایمپورٹنٹ چیزیں جو آن ریکارڈ حاصل سرگی میں کامیاب ہوئی پولیس اب تک اور سی سی ٹی ٹی وی پوٹیجز کیا دکھا رہی ہیں جی سی سی ٹی وی پوٹیجز ابھی سب سامنے نہیں آئی ہیں جو اینی شاہی دین ہے ان کا یہ بتانا تھا اور ایک مرسہ چیز بک جو ایک گاری میں بیٹھ کے وہاں سے روانہ ہو گیا باشی میں غیر قانونی من کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے گلشن ممار افغان کیمپ میں کوبنگ اور سچ آپریشن میں غیر قانونی طور پر مقیم اٹھارہ افغان باشی